السلام علیکم دوستو دوستو حاضر خدمت ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے سب سو باسٹھ کلاشن چینی شیپ میں چپپن مادل چپپن مادل کا مکمل طور پر ریپلکا بنایا گیا ہے دوستو چیک کر لیں دوستو اس کے منٹیریل کے لحاظ سے اس کے چھوٹا بڑا بولٹ اس میں جو لکڑ استعمال کی گئی ہے یہ اس کی بیرل اس سب کے بارے میں بات کریں گے لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک عرض کے جن لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ لوگ لائسنس حاصل کریں لائسنس حاصل کرنا ہر شہری کا حق ہے لائسنس نہ ہونا اور یہ حدیات خریدنا یا رکھنا قانون جرم اور اخلاق غلط ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ کمنٹس جو مجھے آتے ہیں اس کے لحاظ سے بات کرنا چاہوں گا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جب کوئی ویپن یا اسلحہ دکھاتے ہیں تو اس کی فرائز نہیں بتاتے ہیں مطلب موسلی یہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کمنٹس میں اکثر میں جو ہیں نا جو مطالقہ کمپنی ہوتی ہے ان کا ویڈ سیپ نمبر بھی دے دیتا ہوں کیونکہ دوستو یہ پاکستان ہے یہاں پر کوئی اس طرح مطلب مانڈرن سسٹم نہیں ہے کہ ہر ایک کمپنی نے اپنا ایک ویب سائٹ بنایا اور اس ویب سائٹ کو آپ وزٹ کرتے ہیں ادھر سے آپ کو معلومات سارا ملتا ہے یہ لوکل کمپنیز ہے دوستو ان کا کوئی اس طرح اگزیکلی ویب سائٹ یا اس طرح سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں ہوتا تو اس لیے میں ان کا ویڈ سیپ نمبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سیکنڈلی میں پرائز کیوں نہیں شیئر کرتا دوستو آج کے دن فرض کو اس چیز کی قیمت پانچ روپے ہے تو پانچ دن بعد شاید اس کی قیمت دس بھی ہو شاید ڈائی روپے بھی ہو جائے تو چونکہ اس کی پرائز ویریانٹ ہے مختلف ہے چینج ہوتی رہتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس کریگر نے بنائی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کون سا مٹیریل لگا ہے اس لحاظ سے جو ہے اس کی قیمت جو ہے نا چینج ہوتی ہے اس لیے میں قیمت نہیں بتاتا چلیے دوستو آتے ہیں اپنے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف دوستو یہ جو میرے ہاتھ میں ابھی آپ ریفل دیکھ رہے ہیں یہ چینیز کلاشن کی ریپلکہ بنائی گئی ہے ساتھ سو باسٹ یعنی ساتھ سو باسٹ وی ترٹی نائن ساتھ سو باسٹ وی انتھالیس جیسے کہا جاتے ہیں اس میں بنائی گئی ہے دوستو اس میں لوہا بہترین کلاس کا لوہا استعمال کیا گیا ہے بیرل جو اس میں استعمال کی گئی ہے ہائی ایکسل کی بہترین کالیٹی کی بیرل اس میں استعمال کی گئی ہے اس کا چھوڑا بڑا بولڈ بھی یہ دو عدد ابھی میرے ساتھ موجود ہیں ایک کو میں نے کول کے رکھا ہوا ہے اس کے چھوڑا بڑا بولڈ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا فیلال جو ہے نا میں صرف اس کا لکھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اسی کے ساتھ دو عدد ترٹی ترٹی راؤنڈ کے مگزین ہوتے ہیں بلکل کمپلیٹلی ریپلکا ہے اوریجنل کی مکمل طور پر ریپلکا ہے ترٹی راؤنڈ کے مگزین ہے لیکن چونکہ لوکل مگزین ہے دوستو تو مشورہ میرا یہی ہوگا کہ اس میں ترٹی فائف راؤنڈ تک استعمال کیے جائے تو دیر پا یہ کافی ملدب عرصہ چلیں گی ویسے چلانے پہ میں نے اس پہ خود بھی ترٹی راؤنڈ ڈال کے ہی چلایا ہے صحیح طرح سے چلتے ہیں لیکن میری صاحب سے پت نہیں کیوں بس مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری صاحب سے اس میں جو اینا ترٹی فائف راؤنڈ تک اور جو اینا کر بھر کے رکھا ہے آپ نے تو بس ٹوئنٹی فائف راؤنڈ ٹوئنٹی ٹو راؤنڈ کیونکہ ٹوئنٹی راؤنڈ بھی کافی بڑی چیز ہے دوستو کافی زیادہ بڑی چیز ہے اسی کے ساتھ دوستو اس کی جو لکڑ استعمال کی گئی ہے اخروٹ جسے کہا جاتا ہے وہ والی لکڑ اس کے جو دستے بنائے گئے ہیں یہ چاہے یہ والی ہے یا اس کا بٹ ہے یا یہ والی لکڑ اس میں جو استعمال کی گئی ہے اخروٹ سے یہ لکڑ اس کی جو نا یہ مونٹے اور یہ گریپ وغیرہ جو ہے نا بنائی گئی ہے اسی طرح دوستو اس کا یہ چیک کر لیں بڑا زبردست قسم کا جو ہے نا انہوں نے ریپلیکہ بنایا ہے بہت ہی بہترین قسم کا دوستو اسی کے ساتھ آتے ہیں اس کے اندر کے پارٹس کی طرف اس طرح میں توڑا سا نلدی ہو کے آپ کو اسے اندر والی صفائی دکھانا چاہوں گا ہو کے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چیک کر لیں دوستو بہت ہی بہترین طریقے سے یہ بنایا گیا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی جب اس طرح کہلو کہ اچھے کریگر نے کوئی چیز بنائی ہوتی ہے تو اس طرح ہاتھ سے اٹھا کے اس طرح دیکھ کے نا اندر کی جو صفائی ہوتی ہے مین جو چیز ہوتی ہے اس کی صفائی صفائی سے میرا یہ مراد نہیں کہ آپ نے اس پر ڈیزل ڈالو اور اسے کپڑے سے صاف کیا نہیں جب اس کی سائیکلنگ ہوتی ہے ان پرزاجات کی جب اسے رندہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ریزہ جاتا ہے اس سے جو ہے اس کی صفائی نکالی جاتی ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ریفل میں بہت زیادہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہے تو بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے جو ہے نا اس کی صفائی کا دھیان رکھا ہے بہت زبردست طریقے سے اس کی صفائی لائے ہیں بہت زبردست قسم کی چیز بنائی ہے مجھے پسند آئی اس لیے میں نے اس پہ کانٹینڈ بنانا چاہا اسی طرح اس کے بڑے بولٹ کی طرف آتے ہیں دوستو یہ اس کا بڑا بولٹ ہے بلکل اس پہ جو ہے نا اپنا نمبر بھی لگایا گیا ہے چیک کر لیں بہترین قسم کا بڑا بولٹ اس سے جو ہے نا تیار کرایا گیا ہے بہت زبردست قولٹی کا اسے طرح چھوڑے بولٹ پر بھی آپ لوگ کو دکا دیتا ہوں یہاں پر اس کا نمبر لگایا گیا ہے پلکل کمپلیٹلی جو ہے نا اوریجنل کا ریپلکہ بنایا گیا ہے اس پہ کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی ٹیس فائر بھی کروں ملتہ فائرنگ میں کیسی ہے وہ بھی چیک کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں بہت ہی زبردست قسم اس کے ساتھ دوستو یہ جو گائیڈنگ راڈ ہے سوری یہ جو سپرنگ راڈ ہے اس کا یہ چیک کر لیں دوستو اس پہ بھی وہی نمبر لگایا گیا ہے مطلب یہ کہ مکمل طور پر اوریجنل کا ریپلکہ ہو بہو ریپلکہ جو ہے نا اس کا بنایا گیا ہے وہ سپرنگ قولٹی بھی کافی زبردست قولٹی اس میں استعمال کی گئی ہے بڑی زبردست قسم کی لچن ہے ٹاپ کی طرف آتے ہیں اس کے یہ اس کا جو ہے نا بیک ٹاپ ہے جو کہ چھوٹے بڑے بڑڈ کے اوپر لگتا ہے اس پہ بھی یہ چیک کر لیں اس کا وہی نمبر جو ہے نا لگایا گیا ہے یہ لگانا بھی اسی طرح سپائی کے ساتھ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے بہت زبردست قسم کا جو ہے نا ایک ریپل ریڈی کرایا گیا ہے فائنل ریزلٹ اس کا یہ دوستو اسی طرح اس کے بوڈی پہ بھی بوڈی پہ ہر وہ نمبر میں نے آپ کو نہیں دکھایا چپپن مارڈل کا یہ ریپلکا ہے یہ چیک کر لیں یہ چپپن مارڈل کا ریپلکا ہے ہو وہ اسی طرح یہاں پہ بھی اسی طرح کا نمبر لگایا گیا ہے چپپن مارڈل کا یہ ریپلکا بنایا گیا ہے بہت ہی زبردست قسم کا ریپلکا بنایا گیا ہے اس پہ دوستو ابھی ٹیسٹ فائر بھی کریں گے مطلب ٹیسٹ فائر کیا میں نے اس کے ساؤنڈ کوالیٹی اور اس کی ریکوائل وغیرہ چیک کرنے تو اس کے لئے کوشش کر رہا ہوں کہ ٹوئنٹی ترٹی راؤنڈ اس پہ فائر کروں مکمل ایک کھولی جگہ پہ تاکہ ساؤنڈ کا بھی اچھی طرح سے اندازہ اور اس کی ریکوائل کا بھی مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو کہ ریکوائل کیس آیا اس کو ساؤنڈ کیس کے سام کا ہے دوستو چلتے ہیں اس پہ ٹیسٹ فائر کرنے کی طرح اچھا دوستو ٹیسٹ فائر کرنے لگا اس پہ ساؤنڈ بھی انشاءاللہ چیک کر لیں گے اس کا اور چودہ پندرہ راؤنس جانے اس پہ سارے سنگل فائر کروں گا بریس فائر نہیں کروں گا اس پہ مکمل طور پہ خالی ہو چکا ہے یہ چیک کر لیں دوسرے پہ جنہ تقریب چوڑہ راؤنڈ چوڑہ راؤنڈ چوڑہ اس پہ بیٹس فائر کرتے ہیں اینک اس وجہ سے پہ دوپ کافی زیادہ ہے بہت زیادہ دوپ ہے اس وجہ پہ اینک پہ لیں لگی ہے اچھا دوسرے دوسرا ہمارا سیفتی آف ہو گیا فائر کرنے لگا چیک کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا ڈیر سارے خیال اللہ کی گفی امان اللہ السلام ورحمت اللہ